بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک پوری لمبی سی لسٹ بنائی ہوئی تھی جو ایک مادرن زمانے میں جو جو دین سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ علم فقہ میں ہی کا حصہ بنتا ہے تو آج ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ایکنومک سے اور یہ کوئی ایک لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس کے لئے کئی لیکچر کی ضرورت ہوگی تو ایکنومکس اور فینانس سے متعلق کوئی فکری سوالات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو اس پہ پھر دین کے کیا حکامات ہیں اچھا اس میں یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کا فینانس سے متعلق کچھ شریعت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سنت کی شکل میں وہ دے دیا اب وہاں تک تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا لیکن پھر جس وقت آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو تب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں یا یہ جو دین میں یہ چیز حرام کیا ہے تو کیا یہ اس سے میچ کرتی ہے یا یہ کوئی حلال ہے تو یہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر علم و سکا یہاں سے شروع ہوتا ہے آئیے جناب وہی سوالات جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے آپ کے فینانس سے متعلق جو سوالات ہیں تو اس میں یہ تھا تو اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ کیا موجودہ دور کے تجارتی کرزوں پر ربا کا اطلاع کیا جا سکتا ہے یہ ایک سوال ہے اب ربا کیا ہے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ربا حرام ہے اور اس کو ہم اردو میں سعود کہتے ہیں انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں تو یہ منع ہے تو لیکن آپ کے ہاں بینکنگ کے اندر یہی پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو کیا یہ دین کے مطابق ہے یا نہیں یہی سوال اچھا اس کے علاوہ باقی اور آٹھ نو سوالات ہے ہر ایک کے الگ الگ لیکچرز کی ضرورت ہوگی تو اس لیے یہ اصل میں سوالات کی لسٹ اتنی لمبی ہے آج کل کے موڈرن زمانے میں کہ اس کے لیے لمبے لیکچرز کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اگر سمپل ہی ایک میں ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہو تو پھر تو دس منٹ میں باری بات ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ چونکہ علم الفقہ کی سٹڈی کر رہے ہیں اور پوری ڈپٹ کے ساتھ اس کی میتھڈالوجی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اب آپ خود اس میں کیسے دینی احکامات کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں تو یہ اس علم کی سٹڈی ہے ایک بار پھر یاد کر لیجئے وہی حدیث جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے ایک بڑے عالم بڑے سکالر تھے تو ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور بھیجا کیسے لیے تھا ایز ایک کنسلٹنٹ کے طور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تب ہی آپ یہ کیسے فیصلے کریں گے یعنی لوگوں کا کوئسٹنز آئیں گے آپ جواب کیسے دیں گے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کر کتاب اللہ میں آپ کو کوئی حکم نہ ملے تو پھر تو عرض کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کروں گا فرمایا اگر سنت میں بھی آپ کو یہ حکم نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر اپنی رائے سے اجتحاد کروں گا یعنی اپنا لوجیکلی میں اس میں ایک سوچوں گا ریسرچ کروں گا اس لحاظ سے فیصلے کروں گا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے اس ایمبیسیڈر کو اس کی توفیق دی تو یہی سے پھر یہ لفظ اجتہات پیدا ہوا یعنی اجتہات کا عربی میں سمپل مطلب یہ ہے کہ جس کو لوجیکلی سوچتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے ایشو کیا ہے اور اس کو ریسرچ کیسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں میں نے صرف دکھایا تھا لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی کہ اجتہات کا میتھڈالوجی کیا کیسے کرتے ہیں اب یہ کچھ تیرہ سٹیپس ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں اب یہ کوئی میانیج آدمی کی ہے بلکہ اس کی بیس امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا جو کتاب ہے رسالہ اسی کی بیس سے ہے اور وہیں پہ آپ جا کے انہی کی بک میں پڑھ لیں تو آپ کو یہی میتھڈ آپ کو نظر آئے گا لیکن میں نے صرف اتنا کیا انہیں سب کوئی کٹھا کر لیا یعنی جب بھی آپ اجتہات کریں گے تو یہ یاد رکھیے پہلا کام اچھا یہ آج میں عرض کر دیتا ہوں لیکن ہر کوسچن کے اندر یہی ایک پوری چیک لسٹ آپ کے سامنے ہوگی میں ہر پار تو نہیں اس کو الفاظ میں بیان کروں گا آپ اسے دیکھ لیجئے گا پلیز آپ اسے خود اپنے ہاتھ لکھ لیجئے اپنے پاس میں شکر میرے لیکچر کو یہیں پہ آپ ایک بند کر کے اور یہ اکبر لسٹ آف خود بنا لیں پہلا یہ کہ سوال نوٹ کیجئے اور سوچ لیجئے کہ یہ سوال دین سے متعلق ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ یعنی دنیاوی معاملہ تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ جو فائنینس یہ بھی تو دنیاوی معاملہ ہاں ہے لیکن اس میں دین سے کچھ نہ کچھ معاملہ کچھ نہ کچھ ہدایت وہاں پہ موجود ہے اچھا کوئی اور چیز ہے جس میں ہو سکتا ہے نہ ہو فر اگزیمپل آپ لیکچ پوز کہ جیسے آپ اپنے بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو کیا دین میں اس میں حکم ہے کہ نہیں تو اس کے لئے آپ قرآن اور حدیث کے آپ اگر سٹڈی کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پتا چل جائے گا بس اس میں اتنے ایتھکس ہی پتا ہے کہ جناب آپ اس طرح سے کنسٹرکشن کریں کہ کسی پڑوسی کے تکلیف نہ دیں بس اتنے ہی ہیں اور کوئی دین میں کوئی آپ پہ نہیں ہے تو یہ دنیاوی معاملہ ہے لیکن جہاں دین کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پہ دین کے شریعت کے معاملات آتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے ہی سب سے پہلے یہ ریسرچ کرنا ہے کہ یہ سوال ہے کیا معاملہ کیا ہے اس کیا ایشو کیا ہے معاملہ کیا دوسرا سٹیپ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے مفاد اور تاثب کو نکال دیجئے فرقواریت کو چھوڑ کر کھلے ذہن کے ساتھ سوچنا شروع کیجئے ورنہ ہوتا یہی ہے کہ وہ اگر جو بھائی بہن کسی فرقے میں تو وہ کہتے ہیں آہا جی ہمارے امام صاحب یا ہمارے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو فرما دیا نا بس وہی دین حالانکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی بڑے سکولر جتنے مولانا صاحب یہ سارے کے سارے کوئی دین بنانے والے نہیں ہیں وہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں میں بھی ہوں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے عالم کو آپ پرانی ہسٹری کے پرانے بزرگ کو بھی سمجھ لیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہی ہیں جن کی غلطی نہیں ہوتی اور اگر ان کیس کبھی ہو بھی جاتی تو اللہ تعالیٰ فورا اس کو صحیح کر دیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کے لئے ایکزیمپل کے طور پر میں آپ کو وہی ارز کر دوں قرآن مجید میں ہی آپ سورت التحریم کی سٹڈی کر لیں اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مہات المومنین رضی اللہ عنہ میں سے ایک سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی مٹھائی بناتی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو آپ یہ کرتے تھے کہ اثر کے بعد جو ہے تھوڑی سی دیر کے لئے کوئی پانچ دیس منٹ کے لئے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تھے لے جاتے تھے تو اب باقی مہات المومنین کو تھوڑا سا اس میں ایک آیا کہ بھی یہ انہیں کو ٹائم دیلی کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا تھا کہ مہات المومنین میں سے ہر ایک کو ایک ایک الگ الگ ٹائم تیک کیا ہوا تھا تو بھی ان کو ڈیلی کیوں ہوں آپ بھی اتنی منٹ کیوں دے نہیں تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا اتجاج سے ہی کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ٹیک ابھی یہ مٹھا ہے یہ میں اب کھاؤں گا ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے فوراں جواب میں صورت تحریم میں بتا دیا کہ نہیں جناب آپ کے لئے یہ بالکل حلال ہے آپ شوق سے کھائیے آپ کے لئے پوری اجازت تو یہ ایک ایک کہ رسول پہ تو اللہ کفہ اور ان جواب بھی آ جاتا ہے کہ جناب نہیں آپ ایسے نہیں کریں ایسے کر تو یہ قرآن مجید میں آپ کے ایکزیمپل آپ کو ملیں گی اس طرح آپ کو ایکزیمپل زور بھی ملیں گی اور ایک چیز یہ تاثب سے دھو رکھیے گا تاثب کیا ہوتی ہے تاثب ایک پوزیٹیف تاثب بھی ہوتا اور ایک نیگٹیف بھی ہوتا نیگٹیف تاثب بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کسی اور آدمی یا کسی اور سکول آف تھوٹ یا کسی فرقے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں انہوں نے جو کہا ہے نہیں جناب اس کے تو بلکل الٹی ہم نے کرنا یہ منفی تاثب اور ایک پوزیٹیف تاثب بھی ہوتا ہے کہ آپ جس گروپ کے ساتھ چلے گئے جس فرقے میں چلے گئے بس جناب انہوں نے جو کہا ہے وہی درست ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں یہ پوزیٹیف تاثب اپنے اس سے بھی بچنا ہے اور منفی تاثب سے بھی بچنا ہے یعنی اب اس میں میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ تمام سکول آف تھوٹ کے جتنے بھی سکولرز ہیں جن میں تاثب والی بات جو نہیں کرتے ان سب کی اپسٹڈی گئے اور اسی ویسس پہ آپ فیصلہ کیجئے گا اور پھر اپنا مفاد اس سے دور رہی ہے اس کے لئے ایک ایگزیمپل مفاد کی یہ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کمانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو آپشن مل رہی ہے بینک کی طرف سے کہ آپ کو سود مل رہا ہے آپ یہ سوچیں کہ اچھا یار یہ فائدہ ہے تو چلو جناب اس میں فلانے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ بینک کا طریقہ ٹھیک ہوتا ہے تو چلو جی بس انہوں نے کہہ دیا کہ جی کرو اور جا کے کمائی جاؤ تب ہی یہ نہ گئے اپنے مفاد کو ہٹا لیجئے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے جو احکمات قرآن اور سنت میں جو ہیں اسی طریقہ ہی فوکس کیجئے سکولرز نے چاہے وہ کسی بھی سکول آف تھوٹ کے ہوں انہوں نے جو ریسرچ کی ہے تو ان کی ریسرچ کو ان کی دلیل کو دیکھئے گا دلیل کی ہوتی ہے ریزنز کی اس بیسرچ پہ انہوں نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھئے گا پھر اس پہ آپ کا اشتحات اس بیسرچ پہ آئے گا کہ ہاں جی یہ بہدرست ہے تو وہی اب تیس رسٹر وہی ہے کہ آپ کو قرآن مجید اور سنت متواترہ کا مطالعہ کرنا شروع کر لیجئے اور ڈھونڈیے کہ آپ کے سوال سے متعلق قرآن مجید یا سنت متواترہ میں کوئی حکم ہے یا نہیں اس کو پہلے پڑھ اچھا اس کے لئے اب یہ نہیں کہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو تب آپ پڑھیں بلکہ ابھی سے ہی قرآن کی آپ پوری سٹڈی ابھی بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی کریں اور اس کے جو مین حکمات ہیں اس کو میں پہلے گیارہ لیکچرز میں میں بیان کر چکا ہوں تو وہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی اس سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں آیا یا کسی آپ کے دوست نے آپ سے سوال پوچھا تو آپ کو فوراں کلک کر دے گا ہاں بھی قرآن میں فلان جگہ بھی یہ حکم ہے یا سنت میں یہ چیز یہ ارشاد ہے پھر اب قرآن مجید کی اس پوری عبارت کو اچھی تفصیل کے ساتھ پڑھئے اور اس میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ صرف ایک آیت کو نہ پڑھئے بلکہ اس آیت سے پیچھلی والی اور اگلی والیوں کو بھی پڑھ لیں کیونکہ تاکہ پورا سینیریو آپ کو سامنے آ جائے اگر تجربے میں ترجمے میں اگر کچھ شبہ ہو کوئی آپ کو لگے یار یہ ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا اس میں کوئی عجیب سی بات لگ رہی ہے تو پھر کسی دوسرے سکولر کے ترجمے کو بھی پڑھ لیجی تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے نا آپ کو تو لیکن الحمدللہ اردو میں اچھے ترجمے اتنے آ گئے ہیں کہ آپ کو بات کلیئر ہو جاتی سمجھ آ جاتی اس کے بعد پانچوان سٹپ یہ بھی کیے کہ سنت متواترہ کا مطالعہ کریں جس میں ہزاروں عدیث ہیں اس میں ڈھونڈ لیجئے کہ آپ کے سوال سے متعلق کوئی حکم ہے یا نہیں تب آپ کے سوال سے کوئی خاص طور پر کی ورڈ عربی میں وہ ضرور آپ سوچ لیجئے ڈھونڈ لیجئے کہ یار مثال کے طور پر یہ جیسے عربا جس کی بات ابھی کریں گے سود کی عربی میں کہتے ہیں تو عربا کے اوپر اب ایسی ویب سائٹس بن گئی ہیں جس میں ساری عدیث کٹی ہو گئی ہیں تو آپ جنب عربا کر کے سرچ کریں گے تو ساری عدیث ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ ان کو پڑھ لیں لیکن ابھی یہ سارا عربی میں اگر عربی آپ کو آتی ہے that's good آپ سمجھ لیں گے اور اگر نہیں آپ کو آتی تو پھر آپ پلیز یہ کیجئے گا کہ انہی وہ دیکھئے کہ یہ جنب کس بک میں یہ والی حدیث ہے تو اس حدیث کا ترجمہ گر اوپر پڑھ لیں ادر وائز تو پھر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آج کل کہ یہ گوگل ڈٹ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن کا جو ایک ان کا ہے تو اس میں عربی ٹو انگلیش بڑی اچھی کر لیتے ہیں لیکن آپ عربی سے اردو اگر کریں گے تو اس میں غلطیوں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی گوگل والوں کو اردو نہیں اتنی اچھی آتی تو اس لیے وہ پھر وہاں غلطیوں ہو سکتے ہیں تو اس لیے آپ پھر عربی ٹو انگلیش ٹرانسلیٹ کر کے دیکھئے گا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں آ گیا سلسلہ اب چھٹا سٹیپ آپ کو کرنا ہوگا کہ اگلا سوال کا جواب قرآن مجید یا سنت متواترہ میں مل جائے تو پھر یہی اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں اور سنت متواترہ کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حکم جو دیا ہے جس کو تمام صحابہ کو بتایا اور جو تمام صحابہ کو بتایا تو وہ کوئی ایک حدیث میں نہیں ہوتا اس کے لئے پھر آپ کو سینکڑوں ہزاروں حدیثوں میں وہی بات آ رہی ہوتی یہ تو قرآن میں ہی ہے اور ربا سے متعلق حدیث میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو دھیروں دھیروں حدیث آپ کو ملیں گی جس میں ربا کے بارے میں کچھ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جائیں گے اس کو پڑھ لیجئے ساتھوہ سٹیپ اگر آپ کے سوال کا جواب حدیث میں مل جائے تو یہ ضرور کر لیں کہ حدیث نبضی کی جانچ پڑھتال کر لیجئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو حدیث ہے یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر ایک پرابلم ہی ہو چکی ہے کہ ایک عرصے میں جو دوسری صدی ہجری میں لوگوں نے بہت ساری جالی حدیثیں اجاد کر لی تھی اور وہ اچھا بکس اس کے بعد لکھی گئے تو وہ بکس کے اندر وہ جالی حدیثیں بھی آگئی لیکن الحمدللہ یہ ہوا کہ سکولرز نے اس کی ریسرچ کر چکے دیکھ چکے کہ یہ ریلائیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ میں نے جیسے وہی آپ کو ایک زیمپل دیتی کہ جن ویب سائٹ میں آپ کو مل جائیں گی تو وہاں پہ اس کا جواب بھی وہ مل جاتا ہوتا ہے کہ یہ ریلائیبل ہیں کے نہیں ہیں لیکن اس کے لئے انشاءاللہ یہ علم الفقہ کے سوالات کی سٹڈی کرنے کے بعد آپ کا ذہن کلیر ہو جائے گا تو پھر ہم علم الحدیث کی سٹڈی میں جا کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیسے جانچ پڑتال کرتے ہیں کیسے ریسرچ کرتے رہے یعنی اب یہ نہیں کہ کسی پرانے سکولر کی آپ کر لیں بلکہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث آثنٹک ہے یا نہیں یا ہے بھی تو کس لیول تک ہے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ آثنٹک ہے یا ایٹی پرسنٹ ہے یا فیفٹی پرسنٹ ہے یا پوینٹی پرسنٹ ہے یا زیرو ہے تو یہ آپ خود اس کی ریسرچ کر سکیں گے لیکن اس کی سٹڈی آپ کو ذرا ایڈوانس سٹڈیز میں آنی پڑی تو علم الحدیث میں انشاءاللہ کریں گے اگر آپ کو بھی فوراں چاہئے تو میرے ہاں اس کی بک اویلیبل علم الحدیث کی اس میں آپ پڑ سکتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ میرے سوالات عام آدمی کے لیے نہیں ہیں بلکہ انہی لوگوں کے لیے انہی سٹڈیٹس کے لیے کہ جو عالم دین بن رہے انہی کے لیے یہ میرے لیکچرز ہیں اب آٹھا سٹپ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر دو اور کئی حدیث میں بظاہر تارز نظر ہے تارز کا مطلب کوئی کانفلکٹ آپ کو نظر آ گیا تو پھر دیگر حدیث کو ڈھونڈ لیجئے تو اس میں مکمل جواب مل جائے گا کیونکہ ہوتا کیا کہ ایک حدیث میں بعض اوقت بات پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا کیا ہے تو پھر آپ اسی موضوع پہ اور حدیثوں کو آپ پڑھیں تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی کہ اصل معاملہ یہ کر لیجئے گا نوہ سٹپ دیگر اہل علم نے کسی بھی زمانے اور کسی بھی ملک میں کوئی کام کیا اگر ہے تو پہلے ان کا بھی مطالعہ کر لیں یعنی مختلف سکولرز نے آپ کو اردو آتی ہے تو اردو میں بہت سارے سکولرز نے اس میں کام کیا عربی میں اب اس کے بہت سارے فتاوہ کی ویب سائٹس بن گئی ہیں کہ ان سکولرز نے کس بیس پہ کیا فرمایا وہ عربی میں لکھا وہ آپ کو مل جائے گا انگلیش میں بھی کئی سکولرز کی بکس آپ کو مل سکتے ہیں اس کا بات دسنا سٹپ یہ بھی کر لیں کہ آپ کے سوال سے متعلق کوئی اجماع ہو چکا ہے کہ اگر ہو چکا ہے تو پھر ثبوت بھی پڑھ لیجئے یعنی اجماع کیا ہوتا ہے اجماع ہوتا ہے کہ جس میں سارے سکولرز اگری کر لیں یہ اصل میں یہ درست ہے اور یہ غلط ہے تو اگر یہ کہا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جناب جس پہ یہ اجماع ہو گیا سارے اگری ہو گیا تو اگری ہونے کا پروف دیکھ لیں واقعی ہوئے گا نہیں اچھا یہ آج کل کے زمانے میں تو پریکٹیکلی ہو سکتا ہے اس لئے کہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس میں سکولرز کا ایک دوسرے سے تعلق رہتا ہے اور وہاں سے کچھ اگریمنٹ کہ سارے پورے عالم اسلام کے سارے سکولرز اگری ہو جائیں یہ ہو سکتا لیکن پہلے یہ ممکن نہیں تھا اس لئے کہ پہلے زمانے میں تو آپس کی ایک یہ پوری کمیونیکیشن کا سلسلہ ہی نہیں تھا ہوتا بھی تھا تو خط ہوتے تھے تو خط ایک آدمی اب مثال کے طور پر آپ کا لیٹس پوز دلی سے لے کے اور سپین تک سکولرز کتنے ہوں گے پچاس ہزار ایک لاکھ اس سے زیادہ ہی ہوں گے کوئی سکولرز تو ہر ایک کو خط وہ کھاں لکھ لکھ کے بیجتے ہوں گے پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا ہاں صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں جتنے سکولرز ہیں وہ کہیں مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے انہوں نے کوئی ڈسکیشن کی اور اگری ہو گیا تو چلو وہ ہو سکتا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اندر سارے سکولر اگری ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا تھا وہ آج کل ہو سکتا ہے کہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے آپس ای میلز کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے آپس میں گفتگو ہو گئی ڈسکیشن ہو گئی اور پھر اگری ہو گیا وہ ہو سکتا یا اس سے پہلے آپ کہلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ پر ایک ہی شہر مدینہ میں رہتے تھے اور جو بھی سوال ہوتا تھا جس پہ بھی ڈسکیشن ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تھے آپ کے سامنے وہ ڈسکیشن کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اگری ہو جاتا تھا اس ذمانے یا آج کل ہو سکتا بیچ میں نہیں ہو سکتا اچھا پھر 11th question یہ بھی ہے کہ اگر آپ 11th step ہے آپ کے سوال سے متعلق قرآن مجید سنت متواتر اور احادیث میں جواب بھی ملا تو پھر آپ کو قیاس کرنا ہوگا اور قیاس کیا ہے قیاس سمپل الفاظ میں وہ ارز کر دیتا ہوں کہ دین میں کوئی حکم آیا اب دوسرے معاملے میں نہیں آیا لیکن آپ کو یہ لوجیکلی پتا ہے کہ یار یہ ملتے جلتے معاملات تو پھر آپ قرآن میں یہ حدیث میں جو حکم آیا گا اس کو یہاں بھی اپلائی کر لیں گے اس کی وہی ایک سمپل اگزیمپل جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اسی وہی سے آپ اپلائی کر لیں گے یعنی ایک سادہ اگزیمپل تو ہی کلیئر ہوئی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آپ کے مدینہ منورہ کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے تو اس میں زکاة کی کیلکولیشن کا ایک پورا فارمولا ارشاد فرما دیا تاکہ اموٹ پہ اتنی زکاة ہے گائے پہ اتنی ہے اور بکرے پہ اتنی ہے اچھا وہاں پہ یہ ہی تھے لیکن پھر ہوا یہ کہ اب جس وقت مسلمان کئی اور ملکوں میں ہونے لگے ایمان لانے لگے تو وہاں ان کے جانور اور قسم کے آنے آنے لگے تو پھر سوال آیا کہ جناب یہاں زکاة ہوگی کیسے ہوگی تو اس کے لئے وہی ایک بڑی سمپل ایکجامپل ہے کہ جیسے انڈیا میں آئے تو بھینسیں دیکھیں تو بھینس جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اونٹ گائے بکرے میں جو زکاة اپلائی کی تھی تو تو بھینس پہ کتنی ہوگی لوجیکل ہی آپ سوچیں گائے والی ہوگی کیونکہ بڑا سمپل ہے نا کیاس کیاس کا یہ تریقہ ہے کہ دیکھ لیا کہ ہاں جناب بلکل چونکے وہی پہ اپلائی ہوئا تھا تو یہی ہے اچھا اسی طرح ہرن مل گئے تو ہرن دیکھے تو بلکل بکرے جیسے ہی ہے تو بکرے کا ہی زکاة وہاں پہ اپلائی ہو جائے گی اچھا ہاتھی مل گئے کسی کے پاس ہاتھی کے بڑے بڑے فارم ہے تو اس پہ زکاة جو ہے وہ پھر وہ اوٹ اوٹ والی لگ جانی چاہیے کیا خیال تو اس طرح سے سکولرز نے ایسے کیاس کیا بارما سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے سوال میں جو ایشو ہے اس سے ملتا جلتا کوئی حکم اگر قرآن سنت عدیث میں مل جائے تو اسے اپنے سوال پر پھر اپلائی کر لیجئے یہی کیاس ہے یہ اصل جو بارا بارما پوائنٹ ہے یہ اصل میں وہی الیون کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد پھر تھرٹینٹ پوائنٹ آخری سٹیپ ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں تو اسی پہ عمل کیجئے لیکن اگر پھر کوئی شبہات پیدا ہو جائے تو دیگر اور سکولرز کے کام کا مطالعہ کر لیں سب کو پڑھتے ہوئے پھر لجا کے آپ ایک ڈیسین تک پہنچ سکیں تو اجتحاد کا اصل طریقہ یہ ہے اچھا اب آپ کے ذہن میں جناب یہ آئے گا یار اتنا لمبا پروسیجر کیوں کروں عام آدمی کو کوئی ضرورت نہیں عام آدمی تو صرف اتنا ہی کرتا ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی علمی سکولر سے پوچھ لیتے ہیں اچھا ان سے اگر وہ مطمئن ہو جائے تو اس پہ وہ حمل کر لیتے ہیں اور اگر ان سکولر کی بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے ان کی بات تو دوسرے سکولر سے پوچھ لیتے ہیں دوسرے نہیں تو تیسرے سے پوچھ لیتے ہیں پھر لے جا کے جو کرنا کر لیتے ہیں لیکن جو سکولر بن رہے تو ان کو یہ پورے سٹپ کرنے ہوں گے ابھی جا کے وہ صحیح ہے کہ ریسر چاہے گی نا ان کی اچھا اس میں عام آدمی کے لیے دیکھیں کب سارے کا سارے ڈاکٹر سن ہی بنتے نا آپ ایک ڈاکٹر جن پہ آپ کو اعتماد ہوتا آپ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن بتا دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اچھا لیکن آپ سٹسفائی نہ ہوئے ان کی بات دوسرے ڈاکٹر کے جلے جاتے ہیں اچھا دوسرے سے بھی معاملہ اللہ اور تیسرے کے جاتے ہیں تو سین عام آدمی کے لیے تو یہی طریقہ ہے لیکن جو خود فکا کے سکولرز بن رہے ہیں تو ان کو اشتحاد کرنا ہے تو یہ سارے سٹپ انہیں کرنے چاہیے لیکن عام آدمی کو بھی کم از کم یہ جو پہلے تین سٹپ میں نے عرض کی ہیں یہ عام آدمی کو بھی پڑھ لینے جائیں اپنا مفاد چھوڑ دیں تاثب چھوڑ دیجئے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے چلے جائے انشاءاللہ سیدھی ہدایت پہ رہیں پھر اشتحاد میں اگر غلطی بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی اسے بھی بندے کو ایک اپنی افٹ پہ عجر دے گا اب آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اب یہی جو اس کو اشتحاد اب ہمارے ہاں سوال کیا تھا سوال تھا ہمارے ہاں کہ یہ ربا جو تجارتی کرزوں پہ ایک بزنس کے لیے جو لوگ بینکوں سے ایک لون لیتے ہیں تو اس پہ ربا سے متعلق ہوگا یہ سود یا نہیں تب دیکھیں اب میں اسی طرح سٹپ بے سٹپ کرتا ہوں پہلا سوال سوال تو سمجھ لیا پہلا سٹپ ہو گیا مفاد ہم نے چھوڑ دیا میں کوئی تاثب کسی پہ نہیں ہے سارے سکولرز کسی بھی سکول آف تارٹ کے سب ہمارے اپنے بھائی ہیں ہمارے بزرگی ہیں جو گزر چکے ہیں ہمارے بزرگ ہیں جو زندہ ہیں ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہیں کسی بھی سرکے کیوں اور اسے ہوکے قرآن اور سنت کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں کہ ربا کے متعلق قرآن اور سنت میں کیا حکم ہے تو آئیے جناب ہم قرآن مجید سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ سٹپ بے سٹپ میں ایسے اب یہ دیکھیں ریڈ کلر میں ربا آ گیا تو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآیتی ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیه ذلك خیر للذین يريدون وجہ اللہ وولائک هم المفلحون وما آطيتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند اللہ وما آطيتم من زقاط تریدون وجہ اللہ فولائک هم المضعفون اب یہ سورہ روم ہے اور یہ مقم کرمہ کی صورت ہے یعنی ابھی رسول اللہ کی حکومت نہیں ملی تھی لیکن اس وقت بھی حکم کیا ہے فرما چنانچہ رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند یعنی اب ترشتہ دار مسکین مسافر کو اس کا حق دے دیا یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلا پانے والے پھر فرمائیں یہ سودی کرز یعنی انٹرسٹ 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 جو جو تم اس لئے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو صدقہ تم دیتے ہو دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہو جو کرتے ہو جناب سود پہ دے دیا کسی کو چلو جی اور سود آ جائے گا اگر کسی کو اپنے ایک لاکھ دے دیا تو چلو سود جو ہے وہ کہ دیا ہاں بھی تین پرسنٹ تم نے دینا ہوگا اچھا اب وہ اگلا دیتا جا رہا ہے جب اس نے دیا تو آپ کو تو اس کا فرض ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر اپنے کسی اپنے رشتہ دار کو کوئی ایک اپنے ایسے مسکین سے مراد کہ جو فینینشل پرابلم ہے لیکن وہ مانگ نہیں رہا تو ان کی آپ جا کے ہیلپ اگر کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو ملٹیپلائے اللہ تعالیٰ اس کو حکومت بن گئی تھی فرمایا یا ایوہ لذین آمنوا لا تأکلوا الربا ادعافم مضعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار اللہ عدد للكافرین عطی اللہ والرسول لعلکم ترحمون ایل ایمان یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے تاکہ آپ فلا پائیں اور اس آگ سے بچیں جو مینکروں کے لئے تیار کی گئی اللہ اور اس کے رسول کے فرمابردار رہو رہیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے اچھا اب یہ سٹارٹ میں مدینہ مدبرہ والوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فروا ہے تب چکے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں یہ بتا دیا کہ بھی اگر آپ انٹرسٹ کمانا ہی چاہ رہے ہیں ایڈ کرنا ہی چاہ رہے ہیں ار ربا کو تو پھر آگ سے بچیں آپ یعنی اس کا پھر ریزلٹ وہاں ہونا ہے آخرت اگر اگر پھر اگر پھر بھی لینا تو لو مردی آپ وقت اچھا یہ اب سوال یہی آتا ہے کہ اور یہ جو اردو کا سود ہے یہ انگلیش کا انٹرسٹ ہے ایکی چیز ہے تو اس کے لیے تمام سکولرز ایون غیر مسلموں کے سکولرز سے بھی پوچھ لیں تو وہ اپنی لینگریج میں بتا دیں کہ یہ ہوتا ہے یعنی سمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کرز دیا اور اس میں کچھ اضافہ آپ لے رہے ہیں یہی سود ہے یہی انٹرسٹ ہے یہی ربا عربی میں بھی یہی ہے انگلیش میں بھی یہی ہے اردو میں بھی یہی ہے کچھ اور زبان میں بھی یہی یعنی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف ہو یعنی آپ ایون چائنہ والوں سے پوچھ لیں تو وہ بھی اپنی لینگویج میں کوئی نہ کوئی اس کا بھی بتا دیں گے کچھ نہ کچھ لفظ بہ پہ حکومت صرف مدینہ منورہ تک ہی نہیں رہی بلکہ وہاں سے لے کے اب یہ پورے عالم عرب یعنی عالم عرب کتنا تھا جو آج کل سعودی عرب ہے یمن ہے عمان ہے عرب امارات ہے کوئیت ہے بہرین ہے یہ سارے کے سارے تک رسول اللہ کی حکومت پہنچ گئی تھی تو اب ایک ایکشن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا یہ بڑا اسی دنیا کے اندر ایک سزا دینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا تھا فرمایا اللذین یأکلون ربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبت الشیطان من المصی ذالک بیانہم قالوا انما البعع مثل الربا و احل و وحل وحل اللہ البيع وحرم الربا فمن جاء موعز من ربه فانتحا فله ما سلف وامره الى اللہ ومن عاد وآدا فاولائکا اصحاب النار هم فیها خالد يمحق اللہ الربا وجرب الصدقات والله لا يحب كل قفار عثیم یا ایو الذین آمن اتقوا اللہ وذرو ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله وامتبتم فلکم رؤوس انوالکم لا يظلمون ولا تظلمون وان كان زو اسرط فنظرت الى ميسرط وان تصدقوا خير لکم ان كنتم تعلمون متقوا يوما ترجعون فيه الى اللہ ثم توف وَكُلُّ نَفْسِمْ مَا قَصَبَتْ وَهُمْ لَا يُظلمون اب ترجمہ آپ کے سامنے اب دیکھئے پہلے تو اس کی وارننگ بتا دی اس کے برخلاف جو لوگ سود کاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل ہی اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چود سے پاگل بنا دیا یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنب بزنس بھی تو یہ وہ سوال تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ مونکرین نے کچھ منافقین نے اس قسم کے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی لیا تو فرمایا کہ پھر دیکھو آخرت میں تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ بالکل پاگل کی طرح بن گئے تو تم چلتے ہوئے ہوگئے پھر اس میں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے لہٰذا جسے اس کے رب کی تنبی پہنچی اور وہ بعد آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا ہے تو لے چکا ہے اس کے خلاف کوئی حکومتی ایکشن تو نہیں ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوال ہے یعنی اب تک جتنا سود کھا بیٹھے ہو تو وہ جانے اللہ جانے دیکھیں فرمایا اور جو اس تنبیہ کے بعد اب یہ اس ورننگ کے بعد اس کا یادہ کریں گے تو وہ جہنم کے لوگ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے نماز کا احتمام کیا اور زکاة ادا کی تو ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہاں ان کے لئے کوئی اندیشہ نہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے اچھا اب یہ آخرت کا ریزلٹ اللہ نے بتا دیا کہ جناب یہ سود جتنا ہوگا یہ آپ کی ساری نیکیوں کو ڈلیٹ کرتا چلا جائے گا زیرو کرتا چلا جائے گا اور جو خیرات وہ یہ کہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لئے جو کچھ آپ نے کسی کو دیا تو یہ اس کے لئے آپ کا پروفٹ بڑھتا چلا جائے گا نماز ہے زکاة اور نہیں کیا وہ سب آپ کا ایڈ ہوتا جائے گا لیکن اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک پریکٹیکلی ایکشن کیا اب اگلی حصے میں فرمایا اہل ایمان اگر آپ سچے مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے اور جتنا سود واقعی رہ گیا اسے چھوڑ دیجئے لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لئے خبردار ہو جائیے اور اگر توبہ کر لیں تو آپ کی اصل رقم یعنی جو آپ کا capital investment ہے اس کا تمہیں حصہ ان کا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دو اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو اور اس دن سے دروں کے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی زل نہ ہوگا تو آخرت کا ریزلٹ بھی بتائے اور اس دنیا کا بھی کہ جناب اب آپ کا جتنا انترسٹ آپ باقی رہ گیا آپ چھوڑ دیں بس آپ کا جتنا capital ہے وہ آپ لے سکتے اور اس میں بھی فرما دیا دیکھ لو کہ بندہ جس کو اپنے مقروض جس کو اپنے کریڈٹ میں کچھ دیا ہوا ہے اور وہ بندہ پروبلمز میں ہے تو پھر ٹائم بھی دیں اس کو مولد بھی دیں اور اگر اپنا capital بھی چھوڑ دیں تو آپ کا جائے آپ بھی اس کا یہ پوری یہ اصل انویسٹ مینٹ آپ کو ملتی جائے گی یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا ارشاد ہمیں یاد آتا ہے مجھے انہوں نے یہ ارشاد فروایا تھا کہ آپ اپنے جو انویسٹ منٹ ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہو پھر بھی چور یا ڈاکو آکے آپ کو چھین لیتے ہیں تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور وہاں انویسٹ کریں تو پھر آپ کا دل بھی اس کے ساتھ رہے گا تو پھر آپ کو وہ اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو ملتا چلا جائے یعنی انہوں نے بھی سپیشلی اصل میں یہی زکاة اور زکاة سے زیادہ صدقات اور لوگوں کی help کرنے کا زیادہ اپنے ارشاد فرمائے تو اصل انبیاء کرام علیہ السلام کے شریعت ایک ہی ہے اب دیکھئے کہ یہ صورت النصہ میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی سیم ایسے حکم ہے اب یہ سارے حکمہ دیکھیں میں نے یہ ڈھونڈ لی ہے قرآن مجید میں ہر ربا کے لفظ کو سرچ کر گئے تو وہ سارے آیات مل گئیں اور آپ اسے آگے پیچھے کے بھی آیات کے ساتھ آپ جا کے آپ خود پڑھ لیجئے تو آپ کو پورا سینیریو بھی سامنے آجائے جو میں خود ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے ساتھ فرمایا فَبِظُلْمِ مِنَلَّذِينَ حَادُ حَرَّمْنَا حَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْضِهِمْ وَأَخْضِهِمْ الْرِبَا وَقَدْ نُهُو عَنْهُمْ وَأَقْلِهِمْ عَمْوَالًا نَازِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا لِيمًا لَكِنِ الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّقَاطَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُلَائِكَ سَنُؤْتِهِمْ عَزْرًا عَزِيمًا اب یہ خاص طور پر یہ اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو ان پر ارشاد فرمایا پھر ان یہودی یہ جن کے جو لیڈرز تھے ان کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جو ان کے لئے حلال تھی اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت رکھتے رہتے تھے اور اس وجہ سے سود لیتے رہے حالانکہ انہیں اس سے رکا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے اور یہ انہیں کے منکرین ہیں جن کے لئے ہم نے دردنا قذاب تیار کر رکھا ہے انہیں سے البتہ ہے اہلے کتاب کے جو علم پختہ ہے اور جو ایمان والے ہیں اور وہ اس چیز قرآن کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے تو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے یعنی جو تورات ہیں اور خاص کا نماز کا احتمام کرنے والے زکاة دینے والے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب حجر عظیم عطا فرمائیں گے اور اس کی ایک 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 جیمپل وہی تھی کہ یہدیوں کے سب سے بڑے سکولر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اور وہ اسی پہ عمل کر رہے تھے جیسی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا تو ہسٹری میں ہمیں پتا چلتا ہوں انہوں نے ایسی عمل کیا اور تب ان کے جو لیڈرز تھے مذہبی لیڈرز بیچے وہ بھی سود لیتے تھے اور کسی نہ کسی باطل طریقے سے مال لوگوں کا فنڈ کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے تو یہ حالت اللہ تعالیٰ بتائیے ہوگی اور ان کا عجر اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہ اسی دنیا میں عجر مل گیا یہ سارے صحابہ اکرام کو ملا کہ ان کو دنیا کے سپر پاور بنایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی حکومت کا پارلیمنٹ کے مین ذمہ دار بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گورنمنٹ کے بھی ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے چلایا یہ اسی دنیا میں عجر ملا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی تو اللہ تعالیٰ نے خود تورات میں یہی دیا تھا تورات سے ہی میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں یا بائبل کی بک خروج یہ ایک ان کی ہسٹری کی بک ہے تو اس کے اندر پھر تورات کے کچھ حصے آ جاتے اس میں کیا آتا ہے کہ اگر میرے لوگوں میں سے کسی غریب ہو اور تم اسے قرض دو تو اس قسم کے لئے تمہیں سعود نہیں لینا چاہیے اگر تم کسی شخص کا جببہ یعنی جیکٹ جببہ جببہ یہ پرانے زمانے کی جیکٹ ہوتی تھی تو اگر قرض ایک گروی رکھتے ہو تو اسے اس کا جببہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس کر دیا کرو کیونکہ اگر وہ آدمی اپنا جببہ نہیں پائے تو اس کے پاس تن ڈھانکنے کو کچھ بھی نہیں رہے گا جب وہ سوئے گا تو اسے سردی لگے گی اگر وہ مجھے رو کر پکارے گا تو میں اس کو سنوں گا پھر اس کوئی بات سنوں گا کیونکہ میں رہن دے لوں جہاں امیجن کریں کہ یہ ایک سینیریو تھا یعنی ان کو اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے جب تورات میں حکم دیا تو یہ فرمایا کہ ایون اگر تم کرز دے رہے ہو تو اس پہ اگر یہ اب گروی کے طور پر گروی یہ ایک وہی آپ کے لیے موٹ گیج کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بس احتیاط کے طور پر بھی اگلا کرز دے واپس تو کوئی چیز لے لیتے ہیں تو فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی اگر آپ نے جیکٹ بھی لے لی ہے نا تو اس کو بھی سورج ڈوبنے سے پہلے واپس یہ بھی دو تاکہ اگلا پرابلمز میں نہ آئے رات یعنی اللہ تعالی اس میں لگتا ہے کہ سپیشل فوکس اللہ تعالی کا وہی اس مظلوم پہ ہے کہ جس کو قرض لینا پڑھ رہا ہے پھر مزید احبار میں دیکھئے احبار یہ بھی بائبل کی بک ہے کسی شخص سے اس قرض پر جو کچھ جو کہ تم سے لیا ہو کسی بھی طرح کا سود مت لینا یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے خدا کا خوف کرتے اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ جینے دو اسے سود پر پیسہ ادھار مت دو اور جو کھانا وہ کھائے اس سے نفع مت لو میں خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک کنعان یعنی فلسطین دینے کے لیے اور تمہارا خدا بنے رہنے کے لیے ملک مصر سے باہر لایا تھا یہ بھی ہسری کے ساتھ اللہ تعالی کا یہاں پہ حکم یہاں پہ بھی آ گیا استثناء یہ اصل بائبل ہے کہ جس وہ پوری ڈیٹیل شریعت کے حکامات ہیں تو اس میں فرمائے اگر تم کسی اسرائیلی کو کچھ ادھار دو تو تم اس پر سود نہ لینا تم پیسوں پر کھانے کی چیزوں پر یا کوئی ایسی چیز جس پر سود لیا جا سکے سود نہ لینا اچھا اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ جو اسرائیلی کو ادھار دو تو سود نہ لینا یہ اگر یہاں پہ حکم آیا تھا تو مراد یہ تھی کہ اپنے بھائیوں سے نہ آئیں یہ کرنا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسروں سے تم لینا یہ کوئی اجازت نہیں تھی لیکن انہیں بنی اسرائیل کے کئی سکولرز نے اس کا مطلب یہ نکالا ہاں جی بنی اسرائیل والوں سے سود نہیں ہم لے سکتے دوسروں سے لیں اور وہ پہ دوسری اور قوموں کے لوگ جتنے بھی ہوتے تھے سب سے سود لیتے رہے اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا انہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کچھ سرچ کر کے جس میں سود کے احکامات آئیں تو وہاں پہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے کے بدلے قرض میں چاندی سود ہے سوائے اس کے کہ وہ فوراں دی جائے اس طرح گندم کے بدلے قرض میں سود ہے لیکن اگر فوراں ادا کر دی جائے تو پھر سود نہیں اسی طرح جو کے بدلے جو خجور کے بدلے خجور قرض میں سود ہوتا ہے لیکن فوراں ادا کر دیں تو پھر سود نہیں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر ہوتا تھا نا کہ ایک چاندی کچھ لی ہے تو اور یہ سب قرض سے تعلق اگر فوراں کیش پہ آپ کر رہے ہیں نا ایک چاندی آپ لے رہے ہیں اور کوئی چیز دے رہے ہیں سونا دے رہے ہیں یا گندم لے رہے ہیں اور کوئی اور چیز دے رہے ہیں تو اس کی جو پرائز بھی مارکیٹ کی ہوگی تو ٹھیک ہے اس میں کوئی سود نہیں لیکن کریڈٹ میں ہوگا تو پھر یہ سود ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک فقہ کے اندر ایک خاص ترمنالوجی استعمال ہوتی ہے جسے صد دریہ یعنی ایک کام اگر ہو سکتا ہے جائز ہو لیکن اس کے اندر چانس ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی آپ غلط حرکتیں کرنے لگیں تو اس کو صد دریہ کہتے ہیں کہ بھی یہ نہ کریں یعنی یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر خجور کرسپل لی ہے یہ گندم لے لی ہا جناب یہ آپ کو ابھی اس نے ہو سکتا ہے شادی کرانی ہے اپنے بچی کی تو اپنے جناب ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ ہوتی تھی مدینہ میں گندم لے لی ہمارے زمانے ہمارے علاقے چاول لے لی اب شادی ہو گئی سب کچھ لیکن اب آپ نے پیسے دینے ہیں تو اس میں تو پھر لازمی بات ہے کہ اگلا وہ کریڈٹ میں زیادہ پرائز سے لے گا آپ سے اس لئے یہ سہود ہے اب یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی ہے اچھا بخاری اور مسلم یہ دو سکولرز ہیں جنہوں نے حدیث کی ریسرچ اس زمانے میں بہت ڈیپ سے کر لی اور ان کی جتنی حدیث آتی ہیں وہ اثنٹک ہوتی یعنی جس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ جتنے لوگوں کے نام سے جہاں جہاں آئیں ان بندوں کی انہوں نے ریسرچ کی ہے بندے ریلائیبل ہیں کے نہیں ہیں اتنی ریسرچ انہوں نے کی ہوئی تو اس لئے وہاں پہ آپ کو اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اسی موضوع کی اور حدیث ہیں پڑھنے پھر بات سمجھ میں آ جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سات امور سے اشتناب کریں تو لوگوں نے ارث کی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ایک لیکچر کرتے ہوتے تھے کچھ منٹ کے لئے تو لوگوں نے ارث کی رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا یہ سات چیزیں ان سے لازمی بچیں یہ سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو ٹونا انسان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا سوائے اس کے کہ قانونی طریقے کے مطابق جرم کے طور اور یہ اجازت بھی صرف حکومت کو دیوئی ہے عام آدمی کو نہیں دیو چوتھے پھر کیا کہ سود کھانا پانچویں یتین کے مال کو کھانا چھیننا چھتا یہ کہ جنگ کے دن بھاگ جانا ساتھ پاقیدہ مومن خواتین جنہ علم نہ ہو تو ان پر توحمت لگانا کہ جناب یہ تو فلانی نے یہ بدکاری کی ہے اچھا خواتین پر زیادہ کرتے نہیں دیکھیں مرد میں بھی ایپلی کیابل ہوگا یہ دیکھیں کیاس میں کر رہا ہوں کہ جیسے خواتین کے اوپر توحمت ہے مرد میں بھی ایسی توحمت اتنا بڑا گنا اور یہ سارے جس سات احکامات رسول اللہ نے فرمائے یہ سات بڑے جرم خود قرآن مجید میں بھی ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دین کے احکامات کیا ہیں کچھ اور عدیس بھی میں ارز کرتا ہوں جابر رضی اللہ نے سود کی ٹرانزیکشن کرنے پر لانت دیجی سود کھانے والا سود کی مارکٹنگ کرنے والے جو ایجنٹ وہ اس کے لئے عربی میں جو لفظہ ہے اس کو عام طور پر ترجمہ کچھ سود کھلانے والا کھلانے والے وہ ہوتے ہیں یہ جو مارکٹنگ کر کے اور وہ جناب ہوتا ہے کہ ہاں بھی تمہارے مسئلہ حال کر دیتے ہیں تم قرض تمہیں دلا دیتے ہیں اور وہ اس میں پھر جو سود آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اونر جو ہے وہ ہے تو آپ کھلا رہے ہیں اور ٹھیک ہے اس میں کچھ حصہ اس کو بھی دے دیتے ہوں گے ایجنٹ کو پھر سود کا معایدہ لکھنے والا اور پھر گوا فرمایے یہ سب برابر ہیں اس لئے کہ یہ سارے گناہ کر رہے ہیں یعنی یہ سود کی ٹرانزیکشن میں سارے جو جو لوگ بھی ایلپ کر رہے ہیں اب معایدہ لکھنے والے کون لوگ ہوتے تھے کہ اب یہ لیگل ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ جب اگلے اگر کرز نہ دے پا رہا ہو تو پھر اس کے لئے عدالت میں لے جاتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کو روک دیا گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حکومت میں بھی ایسے ہی روکے رکھا اس کے بہت بڑے عرصے تک رکھا مسلمان بادشاہوں نے اس کو لیکن کچھ ایسے برے بھی تھے کہ جنہوں نے کھول رہا کہ چلو جو ہو رہا ہوتا رہے کچھ نہیں کرتے تھے تو رات چل چل پھر یہ عدیس دیکھئے سمرہ بھی جندب رضی اللہ عنہ کی اگر رسول اللہ صلی اللہ فرمائے اس پر احتیاط کرو کہ دو افراد مقدس علاقہ یعنی فلسطین میں کشتی میں شامل ہوئے اور دریا کے این درمیان میں پہنچ گئے تھے تو ایک شخص دریا سے نکلنا چاہتا ہے تو دوسرے نے پتھر دریا میں پھنک دیا پھر اس نے دوبارہ پتھر دریا میں پھنک پھنک پانی اونچا ہو گیا یعنی لوگ ڈوبنے لگے تو پھر اسے فرمایا کہ دریاز سے جیسا تیزی سے پانی آیا بالکل سود بھی اسی طرح یعنی رسول اللہ نے ایک ایک سیچویشن بتائی کہ آپ فرض کیجئے کہ جیسے آپ دریاز میں یا ایک چھوٹی سی کشتی میں جا رہے ہیں اور اس میں مسلسل بڑے بڑے پتھر کو پھینکے جا رہا تاکہ پانی تیزی سے نکلے نکل کے آپ سارے ڈوب جائیں اگر کوئی یہ کر رہا ہے ارکت فرمای یہ ایسا بڑا جرم ہے جیسا سود ہے یہ بھی وہی چیز ہے اور پریکٹیکل یہ ہوا اس کی ڈیٹیل نے فرمایا دو بھائی اختلاف کے معاملے میں مقدمہ کرتے میرے پاس آئے تو میں نے ایک بھائی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگا پھر اسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو تمہارے لئے آگئے اس لئے تم نہ لینا اب یہ دو بھائیوں میں مقدمہ تھا زمین کا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو جتہ علم آیا تھا تو وہ اس میں ریسرچ کر کے پھر جس ایک بھائی کی وہ تی یہ اکثر کھیتوں میں چلتا ہے معاملہ تو دی ان کو لیکن فرمایا کہ بھائی پھر بھی تم سوچ لینا کہ بھی اگر آپ کی یہ سچ مجھ نہیں ہے تو پھر یہ آگیا آپ کے لئے تک ایک وارننگ ان کے لئے کر دی کہ بھائی اگر آپ کی سچ مجھ نہیں ہے اور ایک ٹھیک ہے کہ عدالت کو جو انفرمیشن ملی ہے اس لحاظ سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ لیکن اصل میں کچھ تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر روانہ رکھنا چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو جائے دونوں طرف سے کسی کمی یا زیادتی کو روانہ رکھنا اور ناظتھار کو نقد کر کے بدلے میں بیچنا اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً اس طرح کی ٹرانزیکشن سونے کے بدلے سونا یہ عموماً کریڈٹ کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی کہ مثال کے طور پر آپ نے جناب لیٹس پوز آپ نے کوئی دس آپ نے لے لیے ایسے گرام آپ کہلیں دس گرام آپ نے سونا لے لیا اور کچھ عرصے بعد آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو فرمایے اتنا ہی واپس دینا ہے زیادہ نہیں کرنا کم بھی نہیں کرنا اور سہم چاندی کی بھی ایک ایک ایگزیمپل یہ فرما دی فرمایا کمی یا زیادتی نہ کرنا مدہار کو نقد کے بدلے میں بیجو کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے اچھا یہ عموماً یہ ٹرانزیکشن کا اصل میں کیش میں یہ راتا ہے سلسلہ کے سونا آپ دیتے ہیں اور سونا ہی لیتے ہیں اور وہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی دونوں کی قوالیٹی میں فرق تو فرمایا کہ پھر آپ کیش میں کریں گے کریڈٹ میں نہ کریں تاکہ آپ نے یہ وہی صد ذریعہ کا اصول یہاں پہ اپلائی کیا تاکہ کئی لوگ پھر زود کھانے نہ لگیں اب یہ حدیث بھی دیکھئے یہیں پہ لے جا کے میں پھر ختم کرتا ہوں عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہیں فرشتوں نے نہایا تھا یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھی وہ شہید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بھی ان کو تو فرشتوں نے ان کو دلائے شہید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے سنا تھا تو عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بھیان کی تھی کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر سود کے ذریعے درم کمالے درم اس زمانے کی کرنسی تھی تو اس کا گناہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہے جیسے 36 مرتبہ بدکاری کر لے یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے آپ 36 تائم جا کے آپ بدکاری کرتے جائیں تو یہ اتنا بڑا گناہ سمرہ بن جندو بردی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے ساتھیوں کو بتایا کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں پھر سمرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہو تو مجھے فریض بتائیے آپ اپنا فرمایا ماشاءاللہ پھر اگلے دن پوچھا پھر کہ آپ نے خواب کیا دیکھا اچھا وہ خواب میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریکٹیکل ایگزیمپلز دکھائی جاتی تھی گناہوں کی یا نیکیوں کی تو ساوہ کرم پوچھتے ہوتے تھے تاکہ ان کو بھی پتا چلے یار یہ نیکی ہے یہ برائی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے رات میں خواب دیکھا کہ دو افراد ہیں اور دونوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر زمین کے پاس لے آئے پھر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سار کو فرشتوں نے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے لوہے سے مار پھر اسی طرح سختی سے مارا ہے اور اس کے بعد وہ پھر ٹھیک ہو گئے پھر ہم خون کی نہر کے پاس پہنچ گئے تو یہاں ایک شخص نہر میں تھا اور دوسرا شخص یعنی فرشتہ تھا جو پتھر پکڑ کر کھڑا تھا جب وہ نہر سے پہلا شخص نکلنا چاہتا تھا تو باہر والا شخص اس پتھر مار کے اس کو دوبارہ دھکیر دیتا تھا تو میں نے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ شخص جس پر لوہا مارا جا رہا تھا وہ مسلسل جھوٹ بولتا تھا اس لئے اس کی صدا یہی ہوئے اور مسلسل قیامت تک جھوٹ بولتا ہی رہے گا اور اسے صدا ملتی جائے اسی طرح دوسرا خون کی نہر میں فسا وہ وہ شخص تھا جو مسلسل سوٹ کماتا رہتا تھا اب یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ پوری پریزنٹیشن پریکٹیکلی کر کے وہ دکھاتے رہے کہ یہ اس طرح کی صدا ہوگی کہ جناب وہ ایک خون کی نہر میں جناب فسا وہ نکل اتنا چارہ نکلا بھرگی نہیں جاتا کہ فرشتہ پھر جا کے پتھر مار کے سر پہ دوبارہ اس کو کرے تو اس طرح کا اتنا بڑا گناہ اب دیکھئے کہ جو یہ فقہ کے جو میں نے سوال عرض کیے تھے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ اس کے یہ سوال کیا ہے کہ جناب سعود کیا ہے ہم مفاد اور تاثب سے بچے قرآن اور سنت کی ہم نے سٹڈی کر لی قرآن کی عبارت کو بھی پڑھ لیا سنتِ متواترہ کہ چاندہ حدیث کو میں نے کر دیا ورنہ مزید بھی آپ ایڈ کریں گے اور حدیثیں تو اس میں حکم بھی ہمیں مل گیا کہ سود بڑا بہت ہی بڑا گناہ ہے اتنا پتہ چل گیا اگر آپ کے سوال کا جواب میں حدیث میں ہے تو جانچ پڑتال کے لیے وہ میں نے کر دیا کہ بخاری اور مسلمی کی حدیثیں اور اوثنٹک حدیثیں یہاں تک تو کوئی ایشو ہی ہے لیکن اب اگلا سٹپ وہ آئے گا اس کے لیے ہمیں اگلے لیکچر کی ضرورت ہوگی کہ جس میں ہم ڈپ سے دیکھیں گے کہ آج کل کے زمانے میں سود کا ایشو کیا ہے کہ جو ایک تجارتی کرز یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک عام انڈسٹری کو ایک کمپنی کو کیش کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیٹ کے پاس جاتے ہیں اور بینک ان کو دیتا اور اس میں انٹرسٹ لیتا رہتا ہے تو بھی اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث اور ایون تورات کے جو اکامات ہیں اس کا پھر بینکنگ پہ کیسے اثر آتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ بات لمبی ہے تو اس لیے اب آج اس کو میں ختم کرتا ہوں اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈیپس کو کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں تو آپ ایمیل آپ ضرور کر لیجئے انشاءاللہ آگے چلتے ہوئے ہم یہ سٹڈی کریں گے کہ یہ بینکنگ سے متعلق پھر کیا کیا معاملات ہیں جدا کا لوقہ ہے ڈیٹیل اگر یہ بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو میری بھو قاضے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مباغvat بھول کے ل concentration ڈیٹا پہتہ ڈیٹا آج ڈیٹا Kan